اللہو 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 اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر مسلمان اس وبا سے بچنا چاہتے ہیں اور کرونا وائرس سے محفوظ اور نجات پانا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ رات دس بجے جمع ہو کر اپنے گھر کی چھتوں پر ازان کا احتمام کریں اور بہت سارے مسلمان یہ عمل کر بھی رہے ہیں اس بارے میں بہت سے فون میرے پاس آئے میسیز آئے تو اس لئے ضروری سمجھا گیا کہ شریعت کا جو حکم صحیح ہے جو اصل ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے امید ہے کہ آپ یہ پیغام مکمل سنیں گے اور شریعت کا جو اصل حکم ہے اس پر عمل کریں گے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی عام وبا کے فینے کے زمانے میں اپنی چھتوں پر ازان پڑھنے کا ثبوت نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نہ صحابہ کرام سے ہے نہ تابعین تب تابعین امی مزدہدین کے کسی عمل اور کسی قول سے ہے ہمارے بزرگان دین نے جو فتاوہ تحریر فرمائے ہیں وہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیجئے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اصل حکم کیا ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی فتاوہ رشیدیہ صفحہ نمبر 174 میں تحریر فرماتے ہیں کہ تعون وبا وغیرہ کے شیوع کے وقت کوئی خاص نماز احادیث سے ثابت نہیں ہے اور نہ اس وقت آزان کہنا کسی حدیث میں وارد ہوا ہے اس لئے آزان کو یا نماز جماعت کو ان موقعوں میں ثواب یا مسنون یا مستحب جاننا خلاف واقع ہے حکیم الامت حضرت مولانا اشرافلی تھانوی علی الرحمہ امداد الفتاوہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 161 پر تحریر فرماتے ہیں کہ بعض بزرگوں کا عمل وقت عموم امراض اور خوف غرق کے بھی دیکھا ہے لیکن کوئی روایت نہیں دیکھی اس لئے نہ چاہیے یعنی آزان پڑھنا نہیں چاہیے بالخصوص جبکہ عوام کا اعتقاد اس میں حد فساد تک پہنچا ہوا ہے اغلاط العوام میں تحریر فرماتے ہیں کہ بعض کو تاؤن میں ازان دیتے ہوئے دیکھا ہے یاد رہے کہ تاؤن بھی ایسی بیماری تھی جیسی بیماری آج کرونا وائرس کے شکل میں فیلی ہوئی ہے تو حضرت فرماتے ہیں بعض کو تاؤن میں ازان دیتے ہوئے دیکھا ہے اس کی بھی کوئی اصل نہیں اسی طرح فتاوہ دار العلوم دیبن میں حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب تحریر فرماتے ہیں اور تہت میں ازان کہنا منقول نہیں ہے اور تغیل غیلان کی کے وقت جو ازان مستحب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر طور سے غیلان جن محسوس ہو مثلا جنگل وغیرہ میں کسی کو جنات کا احساس ہو اس وقت ازان کہنے کا حکم ہے امراض وبائیہ میں یہ وارد نہیں ہے یعنی جو فیلنے والی بیماری ہے اس وقت ازان پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے لیکن یہ بھی واضح رہے کہ بعض مفتیان کرام نے اپنے فتاوہ میں اس کو مباح کہا ہے جیسے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے جل نمبر سوم صفحہ نمبر پیتالیس پر اس کو مباح فرمایا ہے لیکن یاد رہے کہ یہ نہ سنت ہے نہ مستحب ہے صرف اس کی اجازت ہو سکتی ہے لیکن آج کے حالت میں فتاوہ دار العلوم کراچی کا ایک فتوہ ہمارے سامنے رہنا ضروری ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وبا کے وقت ازان کہنا نہ سنت ہے نہ مستحب بلکہ صرف یہ مباح ہے اور مباح کے بارے میں یہ مسلمہ اصول ہے کہ جب اس کے اوپر اسرار کر لیا جائے اور اس کی ترغیب دی جائے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ اگر کوئی کام شریعت میں مباح ہو اس کے اوپر اسرار کرنا اس کی ترغیب دینا اور اس کو عوام میں فیلانا یہ اس عمل کو کراہیت تک پہنچا دیتا ہے یعنی وہ عمل مکرو ہو جاتا ہے اس لئے آج کے حالات میں ہمارے لئے بلکل مناسب نہیں ہے کہ ہم اس عمل کو کسرت کے ساتھ کریں اور وقت کو متعین کر کے کریں بلکہ ایسے حالات میں ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں اور وہ وظائف اور اوراد زیادہ سے زیادہ کریں کہ جن کی ہمارے بزرگان دین نے تلقین فرمائی ہیں جیسے روزانہ دو تسبیح حسبن اللہ و نعم الوکیل کی پڑھنا اور اسی طرح پانچ تسبیح لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ پڑھنا اس لئے ہم سب یہ اہد کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم وہ عمل کریں گے جو شریعت سے ثابت ہو اور کوئی بھی عمل کسی عالم دین سے معلوم کیے بغیر نہیں کریں گے